اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے امید آپ سے خیرت سے ہمیں خوش ہوں گے دوستو آج ہم لوگ آگا ہیں واپس کوکٹیل کے سیٹ اپ کی پروگریس کی ویڈیو لے کر تو اب چلیے بغیر تائم زائے کے چلتے ہیں ڈائریکٹ پروگریس دیکھنے کی طرف یہ ہے ہمارا ایک نمبر کا پیر جس کے پاس ابھی امید ہے کوئی انڈے نہیں ہوں گے کوئی انڈے نہیں ہے اس کے پاس کیونکہ یہ پٹھو کا پیر ہے یہ دوسری جگہ پر سیٹ نہیں ہو رہا تھا تو ان کو میں نے یہاں پر شفٹ گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں دو نمبر کی طرف یہ دو نمبر کا پیر ہے اس میں ماشاءاللہ انڈے دیئے ہیں دو انڈے ہیں اس کا مطلب ہے ابھی انڈے دے رہی ہے دوستو انڈوں کو ابھی میں چیک نہیں کروں گا کیمرے پر کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے وہ جوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کلچ میں کیونکہ ہر ویڈیو کے لیے میں کافی کافی دیر تک باکس کو اوپن رکھتا تھا اور چیک کرتا تھا انڈوں کو تو اس وجہ سے میرے بہت سے پیرس ڈسٹرب ہوئے جس وجہ سے میرے ریزلٹ بہت جاتا تھا برا ہوا ہو گیا میرے کافی بچے انڈے خراب ہو گیا بچے بھی مر گئے تو میں انڈے چیک نہیں کروں گا آج کی ویڈیو میں خالی آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میل بہار ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم آتنے پیڑ نمبر تھری کی طرف مجھے باکس میں سے آواز آ رہی ہے کہ اندر فیڈ کرا رہی ہے فی میل ایمیل فیڈ کرا رہے چلی کوشش کرتے ہیں شاید ہمیں جلک دیکھنے کو مل جائے فیڈ کرا رہے ڈسٹرم نہیں کریں گے فورا آج فورا ڈسٹرم نہیں کریں گے فورا آج اب ہم آتے ہیں چار نمبر کی طرف تو اس کا ایک یہ اینو کا بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ میل فی میل دونوں اندر ہیں یہ بچہ ہے پچھلے کلچ کا ماشاءاللہ پیور اینو ریڈ آس کا بچہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بچہ ہے اور لاسٹ کلچ کا سب سے بڑا بچہ یہ سب سے پہلے یہ نکلا تھا تو آئیے اسے اندر رکھتے ہیں اور بوکس چیک کرتے ہیں یہ بھی اندے واپس دے چکی ہے یہ آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں پچھ پچھلی کٹ رہی ہے یہ اندے نہیں دیکھنے دیلی اگری سے بھولی تو سیادہ تنمی کریں گے میں سے اب یہ ہم آگئے ہیں اپنے پانچ نمبر پیر کی طرف یہ پورا پیر بہار ہے اور یہ ماشاءاللہ تین بچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بچہ یہ بٹھا ہے اس کے پیچھے آپ کو اس کا موت دکھرا ہوگا ایک بچہ یہاں پر ہے اور ماشاءاللہ بچہ تو صحت ملنے لیکن جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے کہ وہ رنگز کی وجہ سے پاؤں کا ایشو ہوگیا تو بس اللہ خیر کرے یہ اس کا ایک باکس خالی ہے ابھی لیکن اس نے دوسرے پیٹ نہیں کری دوسرا باکس بھی اس کا دیکھ لیتے ہیں ایک باکس یہ باکس بھی خالی ہے یہ ہمارا پیر نمبر سکس اس کا ایک پیس باہر ہے آئے باکس کھولتے ہیں میں بار بار یہ جھری میں سے اس لیے کیمرہ رکھ رہا ہوں کہ شاید ہمیں کہیں پہ کوئی ایسی کلپ مل جائے کہ ہم بچے کو فیڈ کراتے ہوئے دیکھ سکیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ چھے نمبر کا اینو کا بچہ ہے چلے اس کو بیادہ ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں یہ ہم آ رہے ہیں سات نمبر کی طرف سات نمبر پیر ہے یہ ہمارا یہ فیمیل بیٹھی ہوئی ہے یہ ہٹنا ہی گی جس زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں گے کسی کو بھی آ زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں گے ورنہ پیر انڈے خراب کر دیتے ہیں یہ لوگ آٹھ نمبر آٹھ نمبر میل باہر بیٹھا ہے فیمیل اندر ہے یہ فیمیل بہت زیادہ ہی اگریسیف ہے بہت زیادہ اگریسیف ہوئی ہے بہت زیادہ اگریسیف ہوئی ہے آپ نے بچہ دیکھ لیا ہے میں فوکس کو فوراً بن کر رہا ہوں آئیے اب چلتے ہیں نو نمبر کی طرف دوستو یہ ہمارا نو نمبر کا پیر پورا پورا پیر باہر ہے باکس کے اور باکس اس کا آپ کو خالی دکھایا کیونکہ جیسے آپ کو یاد ہوگا اس کے پاس ایک بچہ تھا لیکن وہ بچہ کیونکہ یہ پیر واپس ہیٹ پر آگیا ہے اسے بریڈ کرنی ہے وہ بچہ میں نے ہینڈ فیٹ پر اٹھا لیا ہے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگا ہینڈ فیٹ سکھاؤں ہوں سکھاؤں گا میں آپ کو بلکل پراپر طریقے سے کب بچہ اٹھا جاتا ہے کس طرح اٹھا جاتا ہے پہلی بار ہینڈ فیٹ کس طرح کرائی جاتی ہے جو بھی ویڈیو پر موجود ہیں ان میں پہلے بچے کو ہینڈ فیٹ پر رہا ہے پھر ویڈیو بانے جاتی ہے لیکن میں آپ کے سامنے پہلی بار ہینڈ فیٹ کا رہا ہم تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ وہ بچہ پہلی بار کیس طرح پیپ میں لیتا ہے تو اگر آپ لوگوں کا ہینڈ فیٹ سیکھنی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے پاس ہینڈ فیٹ کی ایک پوری سیریز لے کر آئیں گے جس میں ہم ہینڈ فیٹ کے ساس ہینڈ ٹیمنگ اور ہر چیز سکھائیں گے ہینڈ ٹیمنگ سے ریلیٹڈ تو آئیے نیچے چلتے ہیں یہ ہمارا دس نمبر پیئر ہے جس کا میں نے باکس ہٹایا ہوا ہے آپ لوگ جیسا جانتے ہی ہیں کہ یہ ابھی بریڈ نہیں کر رہا اور فیمیل اس کے انڈے دے رہی ہے تو اس کا میں نے باکس ہٹا دیا ہے یہ ہمارا بارہ نمبر کا پیئر پیئر پورا اندر ہے یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس چار بچے ہیں اور یہ بچے کے سر پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ خون نہیں ہے یہ گندگی لگی ہوئی ہے تو کوئی اسی پریشانی کی بات نہیں ہے چار بچے ہیں ماشاءاللہ اس کے پاس چلنے اس کو بھی زیادہ ڈسٹرپ نہیں کرنا ہوں یہ ہمارا تیرہ نمبر کا پیر ہے ایک پیچھ اس کا بہار ہے دوسرا پیچھ اس کا اندر آئیے دیکھتے ہیں اندے دیا ہے یہ دوسرا پیچھ بھی بہار آگیا اندے اس نے بھی نہیں دیا ابھی تک یہ ہمارے چودہ نمبر کے پاس یہ بھی ہمارا پتھو کا پیر ہے پورا پورا پیر بہار ہی بیٹھا ہے یہ بھی اندے نہیں دی اس نے بھی دیکھتے ہیں آج میں زیادہ ٹائم نہیں لگا رہا کسی ہی پیر کے پاس وڑنا پیر ڈسٹرپ ہو جاتا ہے یہ ہمارا دوسرا پیر ہے اس کے پاس دیکھ سکتے ہیں میں نے باکس ہٹا دیا ہے کیونکہ یہ پیر ابھی چھوٹا ہے یہ جس کی پوری نہیں بھی یہ سائز ان کا پورا ہو گیا ہے کلر انہوں نے صاف کر لیا ہے کیونکہ اچھی میرے پاس جو پرندے میں نے آپ کوئی سے پہلے ہی بتایا تھا کہ میرے پاس پرندے اچھی کالیٹی کے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہو رہا ہے کیمرے میں تو جو میل کا جو کاج ہے یہ بھی جنرمال لائن کی جو کوکٹیلز ہوتے ہیں اس کی برابری کا ہے حالانکہ یہ ہے لوکل بریڈ میرے گھر کا بچہ ہے تو ان کی سہت ہونے کی وجہ سے یہ سائز میں تو بڑے ہو گا ہیں لیکن ابھی یہ مچور نہیں ہوئے تو یہ بریڈ تو اس کی فیمل کر رہی تھی جب انڈے دے جاری تھی لیکن وہ انڈے فرٹائل نہیں ہو رہے تھے اس وقت فیمل ضائع ہو رہی تھی تو میں نے اس کو باکس اٹھا دیا ہے یہ ہمارا لاسٹ سونہ نمبر کا پیر ہے پیر پورا باہر ہے سٹک پر بیٹھا ہے بیٹھا ہے میل اور یہ پیالے پر فیمل بیٹھی بھی آپ کو دکھری ہوئی ہے فوکس تھوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے خاص کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی ماشاء اللہ دو بچے ہیں سکتے ہیں دوستو یہ تھی اس ہفتے کی پروگرس ہماری تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند نہیں تو اس ویڈیو کو پیز لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کو یہ آوال ہے تو ضرور پوچھئے ہینڈ فیڈ کی سریز آپ کو چاہیے کہ نہیں اس پر بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے اور آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم سکتے ہیں 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 موسیقی